ہیلو ایف دی ون ہم لوگ یہاں پر بی ایڈ فرسٹ ایر کے کمپلیٹ کورس کو ایک ریش کورس کی طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ پیپر ہے ہمارا تیچنگ این لرننگ یعنی کہ تدریس و اقتصاب کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور آج جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے تدریسی مقاصد کی تفہیم وقوفی جذباتی اور نفسی جیسے کیا بولیں گے اب اس کو میں اچھے طریقے سے بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا یہ بولوم ٹیکس نومی نے بتایا ہے بولوم ٹیکس نومی کی تھیوری سے لیا گیا ہے انہوں نے تدریسی مقاصد کے درجہ بندی کو بہت اہم طریقے سے دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں سے کوشن بہت پوچھے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھئے ضرورت اس بات کی ہے کہ تدریس کو بامقصد بنانے کے لیے تدریس و اقتصاب عمل کے اس طرح منصوبہ بندی کریں جس میں تصورات تفصیلات برطاو کی شمولیت ہو اور جن کے لیے اقتصابی سرگرمیاں تیار کی گئی ہو تدریسی مقاصد کو تین بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا کاغنیٹیو یعنی کی وقوفی دوسرا ہوتا ہے ایفیکٹیو یعنی کی جذباتی اور تیسرا ہوتا ہے نفسی حرکی جانے کی آپ کا سائیکو موٹر اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھو یہ کیا چیز ہے دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو سیکھتا ہے کوئی بھی چیز کو اس کے سیکھنے کا مقصد تین بھاگوں میں بانٹ کر کے بتاتا ہے پہلا ہوتا ہے آپ کا وقوفی وقوفی یعنی کی کاغنیٹیو کاغنیٹیو میں بچہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے کسی چیز کو معلوم کرتا ہے یا ابتدائی کیا کہتا ہے کہ مرحلہ ہے اور یہاں پر وہ سابقہ نولیج کو بھی جوڑ کر کے سیکھتا ہے دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا تفہیم یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ تیسرا ہوتا ہے اطلاق اپلیکیشن تجزیہ اور ترکیب جانچ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ایفیکٹیو ایفیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ خبول کرنا پہلے بچہ کسی چیز کو ریسیو کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے ریسپونس کرتا ہے پھر افادہ یعنی کہ اس کی ویلیو کو سمجھتا ہے پھر ارگنائز کرتا ہے اور انتیازی خصوصیات کو سمجھتا ہے اور لاسٹ میں ہو جاتا ہے آپ کا نفسی حرکی یعنی کہ سائیکو موٹر کے کون کون سے پوائنٹ ہو جائیں گے پہلا ہو جائے گا نقل کرنا ہے کسی چیز کو نقل کرنا درست کاری کی مہارت یعنی کہ یہاں پر کسی چیز کو نقل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو درست کرنے کی بھی صلحیت آ جاتی ہے درستگی کے ساتھ ہے نا الفاظگی آدائے گی ہے نا اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا فطری جذبہ اور یہ سارے پوائنٹ آپ کو یہاں نیچے میں مل جائیں گے اور اس طرح سے آپ اگر اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کر کے لکھیں گے تو آپ یقین مانئے کہ یہ کوشن ہر بار پوچھا جاتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس کو ضرور ایک بار پڑھیں اور اچھے طریقے سے اس کے جتنے بھی کیا کہتا ہے important point دیئے گئے ہیں سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ اپنے copy میں mention کریں تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو بہت اچھے سے نمبر پرابت ہوگا دیکھیں یہاں پر نفسی حرکی کو دیا ہوا ہے imitation پہلا point اس کا ہو جاتا ہے اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں میں نے سارے چیزیں اس میں mention کر دیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ pdf کے ساتھ میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت آسانے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ دکھتیں نہیں آئیں گی thank you so much video دیکھنے کے لئے